داتوں میں چار ہے پیسوں میں اوقات سے باہر ہے ہاں تو چوٹ لگی ہوئی اس پر تو انگلی کرے گا تو ظاہری باتیں وہ مارے گی نا بٹن ہے کہہ رہی ہی اچھا دوستوں جو ابھی پچھلے کلپ میں ہنے سات سیکنڈ کے کلپ میں آپ کو دو جانور ایک آدمی مسجد کے باہر کھڑا ہوئے پکڑ کے وہ دکھا ہے نا تو وہ سین یہ ہے اصل میں وہاں پر قریب میں موبائل بھی پولیس کی کھڑی ہوئی تھی تو مجھے مناسب نہیں لگا اس لیے لیکن جو بندہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوئا تھا اس سے پورا پوری سٹوری سن کے پوری کہانی سن کے پھر جو ہے وہ میں آیا ہوں ٹھیک ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں بچڑے اس کو ریکاوری میں ملیں اس کے دو بچڑے جن کی مالیت تقریباً پانچ لاکھ سے اوپر تھی وہ چھوڑی ہوئے اور وہ چھوڑی ہوئے کے بعد اس نے جن بندوں پہ شکتہ ان کو پکڑوایا پہلے تو وہ ماننی رہتے لیکن جن کو گرفتار کروایا تو وہ تب جائے کے جو ہے وہ مانے ابھی وہ جس کو گرفتار کر آئے بھی اندر مسجد میں ہتھ کڑی بہن کے پولیس والے کے ساتھ بھی آیا تھا تو اس کے بعد اس کو یہ وہ والے دو تو جو اس نے چھوڑی کیے تھے وہ تو اس نے بیج دیا آگے لیکن ریکاوری میں یہ دو بچھڑے اس کو دی ہیں تو انتظامی آئے کہ ایسے انوالو ہوئی ہوگی لازمی بات ہے پولیس انوال ہوئی ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے قرم سے اس کو جانور اس کے مل گئے ہیں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے اس کے نہیں ملے جو چوری ہوئے تھے وہ نہیں ملے لیکن جو جانور آپ کا اللہ اللہ کرے اس کو ریکاوری میں دو جانور مل گئے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مالیت جو ہے ویلیو میرے جانوروں سے کم سے کم لاک دیڑا لاک روپے کم ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ نہ انہیں سو ہونا بہتر ہے کچھ تو ملے اب جو جانور وہ آگے بیج چکا چلے گئے وہ تو اب نہیں مل سکتے تو یہ ہے کہ لیکن جب پولیس کو انوالف کیا اور سارے انتظامیہ کو تو اس کے جانور مل گئے ہیں بس اللہ پاک خیر کرے کیا بول رہا ہے اس کے اور لاسٹ ربا لاسٹ کتنے منائے آخری کتنے منائے تم نے کچھ لگائے نہیں لگائی نہیں ہے بائی بول سہجا ستر میں بسم اللہ کرنی ہے ایک دس بول رہا ہے فائنلی آخری بلکل ہاں نا بسم اللہ ایک ریٹ بتا دیں ایک ریٹ بتا دیں بلکل کم نہیں ہے چتر میں چلو اس کے بطے نہیں کیا آخری کیا بولیتے کہاں کیا نام کیا تھا اس کا وزیر وزیر ہاں لگائے تھے ہمیں خود یاد نہیں کیا لگائے تھے رات کو لگائے تھے سب سے پہلے اسی کے پاس آئے تھے بھائی حسن بھائی بہت یہ ویسے ہی ہے روکیٹ ہے اور شکل میں بھی ویسے ہی ہے ایک دس ایک دس لگائیں اس نے نہیں نہیں اس نے بولے ہیں ایک دس اچھے پیسے لانگے رسی رو کتنے کا دے گا تم بولا لو تم بولے گا خدا پھلے گا ساٹھ کا ہے ساٹھ کا لے جائے لاو جو بھائی کسلو ساٹھ کا ہے کتنے کا دے گا تم بولا تم بولا میں تو بولا ہوں ساٹھ کی کسلو ساٹھ والی نہیں ہیں تو پر کتنے کی ہے تم وزیر بھول گیا ہے نہیں نہیں یاد ہے ابھی تو پھر سے ایک دس سے شروع کرے گا ابھی ایک دس سے شروع کرے گا بھائی بھور رہا ہے بھائی کو چھوڑ دو ابھی ہم سے بات کر کتنے کا کرے گا بلکل بسماللہ کرنی ہے ابھی پورے تھے نووے تو تونے میں رات میں کر دیئے تھے ابھی تو کیا ہو گیا اس کے کیے تھے نا پچانوے لال والے نہیں نہیں یہ والا لال والا ایک بھی پانرہ بولے آسان یہ تیرے یاد تازہ کر رہا ہے پرانے بچڑے کی یاد تو تازہ کر رہا ہے لیکن پیسے میں یاد تازہ نہیں پیسے میں نہیں ہو رہی ہے کتنے لگا ہے فرقان تو نے ستر لگا دیئے کیا سوچ رہا ہے وزیر ابھی نہیں نہیں چل صحیح ہے بھائی دیکھو اتنے چھوٹے شپاٹر کے بھی ستر میں بیپاری دیکھنا نیچے کانٹے بہت ہیں جنرل بلوگ ہے بھائی جسے ہم لوگ بھی موجود ہیں اور حسن پاچو کا سودا کر رہے ہیں قسمت سے ان کو بہت اچھا بیپاری ملا جس نے پیسے واپس کر دیئے سودے کے بعد بھی ہے ہے تو خوبصورت دو ہے دو ہے پورے پکے دو ہے نا دو کا زیادہ دو ہے کیا پیسے بولتا ہے ہاں ہے ایسے ہی بھائی چھوٹے میں تشارہ کر رہا ہے ہم نے بتایا ہے آپ ہیں جا ہے آپ ہاں آپ کیا آیا نا ہے آپ ہاں آپ مجھے آپ ہاںat آپ ہی میں ہمارے کیا ہے ہاں جا ہے بات کر ہدار اوپے لے گا سید بسماللہ کر دے یاں سیدہ بتا دیں سبح سبح کا ٹائم ہے جو چیز ہے اس حساب سے پیسے لگا ہے اور گیا یار باتتا رضا بہت اچھے پیسے لگا ہے مانگ اپنی اکل سمجھ سے مانگ اپنی اکل سمجھ سے مانگ اوے صحیح ہے نا بسم اللہ کرے اور گیا جائیے بس پیسے دے ہوئی جائیے کرنا یار اچھے پیسے لگا ہے ہمارا سب سے ملائے میں نے اس کی صدا کرنا ہے مجھے نکال سب سے ملائے ایک بات بول دیں میں نے دیکھو پچاس بولیں میں نے غلط مانگا میں نے غلط مانگا بھائی اس بچیہ کے نائن ٹی سکس غالباً چھانوے اس نے فائنل بولے چھوٹی سی لیکن ہلکی سی گولائیوں میں بھی وہ خوبصورتی میں ہلا گا ہے خوبصورت ہے ماشااللہ اب کچھ بھی نہیں ہے کیا چیک کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے چھوٹ لگی ہے وہ اس کو چھوٹ اترتے ہوئے چھوٹ لگی ہوگی دانا وانا نہیں ہے سب صحیح ہے پچھتر میں دیوئی ہے پچھتر چلو بھائی صحیح ہے چلو بھائی ہاں تو چھوٹ لگی گی اس پر تو انگلی کرے گا تو ظاہری باتیں وہ مارے گی نا اور بٹن ہے کہہ رہی مت کر تنگ نگل سانور کو یہ دیکھو دارا اس کی حرکتیں آپ چیک کریں بچیا کی نہیں حسن پچھو کی بٹن منا دیا اس کا بھائی یہ پچھو کی جو ہے بس ہو گئی ہے یہ تھا کار کے سو گیا ہے لیڑ گیا ہے صحیح ہے اس کو جانور مل لے رہا ہے جانور کی تلاش کر رہا ہے چلو آگے چلیں چیز ہی دیکھ رہا ہے کیسے ہیں خریت سے ہیں کتنے کی دوگ ہیں اللہ علیہ وسلم نا تو میں کیا ہے کیسے ہیں اسلام علیکم یہ حسن کے لئے دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ کتنے میں دوگ اسی دیا ہے بھائی اب بھول دا سای میں نے بات کیا نہیں بھائی ہم بھائوں تو لیلواری بات کی نہیں کہنا ہم کیا اب یہ سارے بڑے ہیں کیا مانگے رہے ہیں بھائی ایک ساٹھ ایک ساٹھ کچھ لگایا تم نے نہیں پجتتر لگایا پجتتر لگایا بھائی نے بھائی کچھ لگایا بھائی نہیں تھا ہمیں آرہا بھائی تمہارا کیا ہے بھائی آخری کونسا کچاسی اچھی لگتی ہے نہیں آرہا میں کیا کروں نوے میں لگتی ہے چھلو بھائی اس سے اوپر کی بنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تمہیں روزی دے میں نے تو نوے بھی لایا بھائی ہے بھائی چلو آگیا چلو کونسا ہاں یہ صحیح ہے یہ اس کو دیکھ لو آج سنو اندر ہو ابھی جلد ہے ہاں چھے بھائی آلو بھائی کتنی بار آ رہا ہوں چھے بھائی آلو چھے بھائی آلو آج لیں گے بورا پلین ساو اب مشکل ہے میرا چھے بھائی آنا بہت مشکل ہے میں سے اوپر اٹھوں گا چھے بھائی ساتھ بھائی آلو مطلب میں مغرب سے پہلے اب نہیں آسکتا مغرب کے بعد ہی ہو لگا ایک آج تھوڑا سا راؤنڈ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں دو دات ہے داتوں میں چار ہے اچھا چار ہے پیسے ایک چالیس داتوں میں چار ہے پیسوں میں وقات سے باہر ہے نہیں وقات سے نہیں کتنے ہو جائیں گے صحیح مناسب دینے والے شریف ہے شریف ہے بلکل شریف ہے لائے چلاتے ہو کیا نہیں نہیں ریکارڈ کرتے ہیں ہم ہاں یہ میں لوں گا پورے پورے ستر ہزار کا مل جائے گا مل جائے گا لے لیں کہاں سے مل جائے گا تم سے ملے گا نہیں مجھ سے نہیں ملے گا یعنی تمہارا ارادہ نہیں ہے نہیں ارادہ چلو ٹھیک ہے بھائی کتنے کا ارادہ ہے داتوں میں کیا ہے پیسے ایک بیس کا ایک بیس کا پنجتر کا سمجھ میں آ رہا ہے شادی ہوا بھائی جس کا شادی ہوا شادی ہوا چلو بھائی بھائی اتنے کی چیز ہے میرے بھائی یہ اتنے کی ہی ہے بس اگر بسم اللہ کرنا ہے تو مزاق فری نہیں کرنا بسم اللہ کرتے ہیں پچھتر میں چلو ٹھیک ہے اللہ تمہیں اس کے ایک پچھتر دلواد ہے بس کونسا چھوٹا ہے یہ بات کرو یا وہ چھوٹا ہے چھوٹا نہیں یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ تمہارا ہے یہ بھی دو دانت ہے اس کے بولو چلو کھڑا کرنے سے پہلے یہ ہی دے دو پورے گا ستر کا کر لے نا یار مام سو رو پہ گا ہوں ستر میں کر لو بسم اللہ دے دو بھائی شوٹا ہی تو ملے گا چھوٹا سا تو ہے دیڑ من کا جانوڑ اور کیسا ملے گا ہاتھی ملے گا کیا ستر سے اکر وہ دے دوں جانوں آل 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 رہا 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 تو آنا نہیں 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 دعا کریں گے کہ لاکھ سوٹ پر بکتے ہیں ماما یہ بات بھی صحیح ہے دعا لگاتے ہیں لگرے تمہارا نہیں لائی وائیو نہیں چلاتا ہم ہم ریکارڈ کرتا ہے پھر ہم چلائے گا بھائی ہم لوگ منڈی کے بالکل آخری کونے پہ پاور آس کی طرف بھی آگا اور یہاں پر بھی باہر پٹی ٹائپ کا ایک ایریا ہے فٹ پات کہلو جو بھی کہلو پراپر پٹی بھی نہیں ہے اور یہاں اب تک بھی مال بھرابر آ چکا ہے اور مجھے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید چھوٹا مال کم ہے لیکن نہیں بھائی چھوٹا مال کی بھی بہت بھر مار ہے کم نہیں ہے مال مال ہے کافی سارا ہے اور جتنا زیادہ مال ہے اتنا اس حساب سے تو نہیں بکتاوا دکھ رہا گاگ بھی بہت ہے لیکن وہی بات ہے ریٹوں میں بات بن نہیں رہی ہے جتنا زیادہ مال ہے اس حساب سے زیادہ سودے بننے چاہیے اس سے زیادہ اتوار کا دن آج شروع ہو چکا ہے اور حسن کا جانور ابھی تک ہمیں نہیں ملے دیکھو چھوٹا یہ سارا چھوٹا مال ہے تو سہی چھوٹا درمیانہ یہ بھی درمیانہ مال ہے ایک آت بڑا بھی ہے اس میں سو اللوڈن بھی ہو رہی ہے ابھی بھی ہاں بالکل جائری بات ہے ابھی تو سات دن ہے مال تو بہت آئے گا دس ہزار ٹرک تو کل تک ہو چکے تھے ابھی آج ہم نے پرچی ابھی تک پکڑی نہیں ہے کسی سے بھی یہ ہے یہاں بھی انلوڈنگ دیکھو یہاں تک مال اب انلوڈ ہو رہا ہے اصل میں شروع شروع کے بلوک میں مال کام ہے یہاں جرنل بلوک میں دیکھو یہ بھی مال یہاں بھی انلوڈ ہو رہا ہے بہت مال ہے اور جرنل بلوک بہت بڑا ہے اچھا بھائیہ دوستوں تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ حسن بھائی نے کافی ہمیں ویٹ وہاں پہ کرا دیا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا آنے میں اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم وہاں گئے سودہ ایک آت کرنے کی کوشش کی ایک سودہ ہوا لیکن پھر وہ فرقان کو پسند نہیں آیا پسند نہیں مطلب مہنگا لگا ہم نے چاچا سے ریکویسٹ کری اور وہ چاچا مان گئے اچھے آدمی تھی تین ہزار روپ ان کو بیانہ بھی دے دیا تھا تو وہ مان گئے اور انہوں نے بیانہ واپس کر دیا اب آج شام میں دوبارہ جائیں گے ساکب صاحب بو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم محسن جا رہا ہے چارہ بارہ لینے انہوں نے کہا تو یہ ہے سین بھائی ان کو پھر چارہ بارہ دے کے پھر سوئیں گے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی ان کے گھاس پڑی بھی ہے دنبو کی تو دے دو ان کو ڈال دو پھر ان کو تو ڈال دو گھاس چلو بھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی یہیں پر ہی آج کا ہم اینڈ کریں گے ویلوگ تو اگر پسند آگئی ہو ویڈیو تو لائک کر دیئے گا کمنٹ کر دیئے گا سبسکرائب کر دیئے گا کیٹل مارکٹ کراچی کو السلام علیکم